شیٹر سٹوک کنٹریپیوٹر پر کیٹیلوگز اور کریئٹ سیٹس وغیرہ کیا ہوتے ہیں یہ اکثر سوال مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سر کریئٹ سیٹ کرنا سکھاتے ہیں سیٹس کیسے بنایا جاتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سمجھنے لگے ہیں تو میرا نام ہے ولی دارفین اور آپ دیکھ رہے ہیں ولی دارفین ویلوگز تو آئیے کمپیوٹر سکرین کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ شیٹر سٹوک پر یہ سیٹس کی اپشن کہاں سے ملتی ہے اور اس کا کیا کردار ہوتا ہے کام کے حوالے سے جب آپ اپنا شیٹر سٹوک گنٹریپیوٹر لگن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ سکرین آ جاتی ہے اس طرح سے لیکن یہ ایڈز گائے بگائے چینج ہوتے رہتے ہیں اس کو آپ نے نہیں ابھی کچھ دیکھنا ہم نے کیا دیکھنا ہے نیچے سے جب آپ اپنے پورٹ فولیو سٹیٹس میں کسی بھی اپشن پر جائیں گے نوٹ سبمیٹڈ میں جائیں یا پینڈنگ میں جائیں یا کسی میں بھی جائیں ٹھیک ہے ہم نوٹ سبمیٹڈ والی پر ابھی کلک کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں مینیو میں اچھا ابھی ہم ہیں سبمیٹ کونٹینٹ مینیو میں اب سب سے اوپر دیکھیں لوگوں کے ساتھ یہ آپ کو سب سے پہلے ارننگز دیکھ رہا ہے ارننگز کے بعد دیکھ رہا ہے پورٹ فولیو پورٹ فولیو میں آپ نے جانا ہے اور نیچے آپ کے پاس آرہا ہے کیٹلوگ مینیجر اس کے اوپر آپ جسٹ کلک کریں گے تو آپ آجیں گے کیٹلوگ مینیجر کے اندر اچھا اب اس کا نام سے ہی ظاہر ہے کیٹلوگ میز آپ کا جو بھی کام ہے وہ ایک کتاب کی صورت میں جو ہے نمائیہ ہوگا دیکھے گا اور مینیجر میز مینیج کرنا ہے اپنے اپنے کونٹینٹ کو جو بھی آپ نے اپنے پلوڈ کی ہوگا لیکن یہ اوپشن تب ہی اویلیبل ہوگی جب آپ کا کونٹینٹ اپلوڈی ہوگا خالی اکاونٹ پر یہ ورک نہیں کرے گا تو جب آپ کو لگے آپ کا کام زیادہ ہو گیا ہے جس طرح سے میں نے بہت زیادہ اپلوڈ کی ہیں میرے ایٹین ہنڈر پلس ایمیجز پڑے ہوئے ہیں تو اب دیکھیں میرا کام یہ آپ خود دیکھیں کتنا کھیچڑی والا لگ رہا ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی کبھی اید کا ڈیزائن آجاتا ہے کبھی فیفا آجاتا ہے کبھی بڑی اید آجاتی ہے کبھی اسلامی آجاتا ہے کبھی سائبر منڈے ٹویل ٹویل مکس پڑا ہے فوٹوگرافی مکس ہے فوٹبال ہے کرکٹ چل رہا ہے سب کچھ پاکستانی ڈیزائن فلیش ڈیزائن ایک کھچڑی پکی ہوئی نا تو کلائنٹ کو بھی ایسے ہی دیکھتی ہے جب آپ سیٹ نہیں بناتے تو سیٹ بنانے کا جو طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہیں پر یہ اوپشن ہے سب سے اوپر ٹوپ پہ آپ کو یہ رائٹ سائٹ پہ دیکھ رہا ہوگا کریئٹ سیٹ سیٹ سے مراد ہے فولڈر بنانا ہے پہلے تو میں آپ کو ایک ریویو دکھا دیتا ہوں یہ بننے کے بعد دیکھتا کیسا ہے ٹھیک ہے لائک ابھی میں آپ کو ایک اکاونٹ دکھا رہا ہوں ایفریکا سٹوڈیو کا یہ اس وقت شیٹر سٹوک پہ ٹاپ کریٹر ہے ٹاپ کنٹریبیوٹر ہے اور اس کے تیرہ لاکھ سیزائید ایمیجز ہیں یہ سٹوڈیو ہے ایک ایفریکا کے نام سے اور آپ ان کا کام دیکھیں اچھا اب یہ میں اس کی پبلک پروفائل پہ ہوں آپ کا بھی پبلک پروفائل اسی طرح ہی دیکھتا ہے لیکن وہ تھوڑا چینج ہوگا آپ کے ڈیٹا کے حساب سے سب سے پہلے آپ کا پکچر ہوگی پروفائل ڈی‌ پی جو آپ نے لگائی ہوتی اس کے ساتھ نام ہوتا ہے اس کے ہنے جا آپ کی یہ آجاتی ہے ٹیگ لائنگ اچھا یہاں پہ آپ کو ایک کلیکشن کی اوپشن دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے کلیکشن میں جا کے ہم سیٹس دیکھ سکتے ہیں جو کریئٹ کی ہوئے ہوتے ہیں اب میں کلیکشن میں آرہا ہوں کلیکشن میں دیکھ سکتے ہیں اس ایفریکا سٹوڈیو نے ایک بیکگراؤنس کے نام سے اسے الگ سے ایک set بنائے ہوئے جس کو collection کہہ سکتے ہیں set ایک animals کے نام کا بنائے ہوئے animals کی ساری photos اس کے اندر ہوں گی food and drink collages کے نام سے بنائے ہوئے اب food سے جتنا بھی کام ہوگا اس ایک click کے اوپر ہمیں اندر نظر آجائے گا manicure کے حساب سے الگ ہے couple loves کے حساب سے الگ ہے medicine کی field کے حساب سے الگ اس نے اپنا data کیا ہوئے children کا الگ ہے students کا الگ اچھا اب آپ کو یہ سمجھ آرہی ہوگی نا categorize کیا ہوئے دنیا میں ہر چیز categorize چل رہی ہے simple کرنے کے لئے لوگوں کو ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ کوئی میرے اکاؤنٹ پہ آئے اور اس سارے کھیچڑی دیکھے اس کو سمجھ ہی نہ ہے میں نے کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے تو جب وہ میرے اکاؤنٹ پہ آئے گا اس کو یہ سرے سے folders دیکھ رہے ہوں گی جیسے میں نے بنائے ہوئے میں بھی آپ کو اپنے folders دکھاتا ہوں یہ left side پہ آپ کو یہ میرے سارے folders دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اندر ڈیٹا بھی پڑھا ہوئے آگے نمبر بھی اس کے لگے میں ہیں کون کس کے اب یہ پاک ورسیس ادر کنٹریز کے جو فلاگ ہیں اس پہ 113 ڈیٹا پڑھا ہوئے میرا ڈیفرینٹ ہے ٹھیک ہے تو جس سیٹ پہ میں کلک کروں گا اس کا ڈیٹا سامنے آجاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں ویکٹر میپس پہ کلک کرتا ہوں ویکٹر میپس سارے آجاتے ہیں میں ورلڈیٹوڑ ویٹیٹ گے پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس اب اس پر کوئی نہیں ہے ورلڈ ٹیچڑڑوڑی یہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے سیٹس کا تو یہی ہم آج میں آپ کو یہ بنانا سکھا دیتا ہوں ادھر ہی آنا ہے آپ نے ٹھیک ہے پورٹ فولیو میں کیٹالوج مینجر ہے کیٹالوج مینجر میں سب سے اوپر رائٹ پہ آپ کو یہ ریٹ بٹن دکھ رہا ہے create set آپ نے جسٹ اس پہ ایک بار کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اب ایمیج سیٹ بنانا ہے یا ویڈیو سیٹ یہاں سے آپ نے سیلیکشن لے لینا ہے تو میں نے ایمیج سیٹ بنانا ہے ایمیج سیٹ پہ میں کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں لائک اب میں نے کچھ ڈیزائنز بنا لی ہیں برثوڑے کے کوئی چالیس پچاس اب وہ مکس پڑے میں ہیں میں چاہتا ہوں ان کو ایک ہی لائن میں لے آؤں تو میں یہاں پہ گھوں گا ٹھیک ہے میں یہاں لکھوں گا برثوڑے ٹھیک ہے فوٹو گرافی اس طرح سے اور جسٹ کچھ نہیں کرنا اس کو نیچ سے ٹک ہوا ہے ٹھیک ہی رہنے دینا ہے اور کریٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ کا فولڈر کریٹ ہو گیا ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ نیچے آئیں گے تو آئے آپ کو دیکھ جائے گا یہ دیکھیں یہ برثوڑے کے نام سے ایک فولڈر کریٹ ہو چکا ہے اور اس میں زیرو ڈیٹا ہے ٹھیک ہے میں نے اس پہ کلک کیا ہے اور اوپر جا کے میں دیکھوں گا اس میں کوئی ایمیج نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا you have not added anything to this set کہ آپ نے ابھی تک اس set میں کوئی چیز جمع نہیں کروائی جمع کیسے ہوگی میں all images پہ واپس آؤں گا اور سارے images دیکھ رہا ہوں اب یہاں سے میں جو بھی میرا برثوڑے کا data ہوگا میں اس کو جسٹ کلک کرتا جاؤں گا ابھی فرض کریں ابھی ہے تو نہیں لیکن میں فرض کروا رہا ہوں کہ یہ میرا پہلا image برثوڑے کا ہو اگر دوسرا ہو یہ تیسرا یا کوئی بھی یہاں سے آپ selection لیتے جائیں گے ٹھیک ہے کوئی button نہیں دبانا ساتھ میں simple mouse کے ساتھ selection ہو رہی ہے اور یہ کرتے گئے کرتے گئے فرض کریں یہ اتنے image آپ نے برثوڑے کے select کیے ہوئے تھے اب کیا کرنا ہے اس کے بعد selection کے بعد آپ اوپر دیکھیں گے یہ right side پہ create set کے ساتھ جو add to set کا button ہے نا یہ active ہو گیا پہلے یہ active نہیں تھا پہلے اس button workable نہیں تھا اب workable ہے اس پہ click کریں گے add to set اور یہاں سے اب وہ list آ جاتی ہے آپ کے باس جتنے بھی آپ نے set folders بنائے ہوتے ہیں تو اس میں سے وہ birthday والا نام دیکھیں سب سے نیچے ہوگا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اب birthday پہ click کر دیں گے اور یہاں سے simple add to image set کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ صرف اتنا سا کام ہے یہ آپ کا بن گیا ٹھیک ہے اب میں واپس جاؤں گا birthday کے folder کو دیکھوں گا اس میں data گیا کی نہیں گیا یہ میں نیچے آیا دیکھیں birthday photography میں 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 نے 15 image select کیا تھے 15 کے 15 اس میں آگئے ہوں گے ٹھیک ہے اب ویسے یہ birthday سے related نہیں ہے لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ اگر آپ کا اگر ہوا تو اسی طرح سے سارے set اور fold اس کو folder بھی کہہ سکتے ہیں لیکن shutterstock نے اس کو set کا نام دیا ہوئے تو یہ ہی ہوتا ہے catalog manager کا کام یہ آپ کا catalog ہے ٹھیک ہے یہیں سے آپ نے اپنا images photos, vectors, illustrations اور videos کا جو data ہے آپ نے یہیں سے manage کرنا ہے تو اسی کو ہی کہتے ہیں catalog manager ٹھیک ہے یہ اس میں اور بھی چیزیں بھی سا سات پہلے یہ basic چیز ہے جو کہ آپ کو آنی چاہیے اور یہ تب ہی کام کرے گی جب آپ نے data دیا ہوگا data ہی نہیں دیا ہوگا تو اس کا کام بنتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم میں اپنی public profile میں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کس طرح سے publish ہوا ہے یہ dashboard پہ آپ کو نیچے image portfolio کا link دکھ رہا ہوتا ہے اس پہ click کریں گے اور اس پر آ جائیں گے یہ میری public profile ہے اب میں collections میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے collections میں جا کے دیکھوں گا میں نے جو بنائے تھا ٹھیک ہے جو میں نے birthday photography کا folder بنائے تھا وہ میرے ویزیبل ہے ویسے اور بھی میرے folders آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے میں نے الگ الگ کام کیا ہوئے client کے لئے client کو easy ہو جائے جب وہ آئے تو یہاں مچھلی منڈی دیکھ کے بھاگنا جائے آئے تو دیکھے کہاں بھئی اگلے بندے کا کام ترتیب میں پڑا ہوئے اس کو جس category میں چاہیے وہ وہاں سے easily download کر لے گا اب یہ birthday پہ جا کے click کرے گا تو ابھی تو میں نے جیسے test کے طور پر images رکھے یہ میں آپ delete کر دوں گا کیونکہ اس میں birthday کا data بھی ہے نہیں تو جس آپ کو دکھانے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے sets کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ترتیب میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جسٹ آج کی ویڈیو کا بنانے کا مصد تھا کہ کافی لوگوں کے یہ سوارات آ رہتے ہیں جس sets کا بھی بتا دیں تو sets basic جب اکاونٹ نیا نیا بناوتا ہے تب تو ضرورت نہیں پڑتی اس کی تب ہی ضرورت پڑے گی جیسے جیسے آپ کا data uploaded ہوگا زیادہ کام کریں گے mix ہوگا تو پھر آپ اس کو categorize کریں گے تو جاتنے سے پہلے ایک tip دے دوں کہ جب بھی کسی category پہ کام کریں کوشش کیا کریں minimum 50 images تو اس کے بنا لیا کریں like جیسے ابھی father's day آ رہے ہیں تو father's day پہ اس سال آپ نے کوشش کرنا ہے minimum 50 photograph یا 50 designs بنا لیں یا 50 ویڈیوز اس کے اوپر uploaded ہوں کم از کم ابھی beginner level پہ ٹھیک ہے تو تاکہ 50 میں سے چند کچھ تو سیل ہوں گی نا تو یہ ہے اور اگر یہاں تک آپ برداشت کر کے مجھے سنتے آ رہے ہیں تو ابھی کمنٹ میں میرا نام tag کریں ولید آرفین لکھیں تاکہ مجھے سمجھ آجے کہ آپ لوگ یہاں تک میرے ساتھ رہے ہیں ویڈیو میں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ پیز تمام ویڈیوز بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ویڈیوز زیادہ دیکھنی ہوں تو سبسکرائب بٹن کو دبائیں نوٹفیکشن کے لئے گنٹی کے بٹن پہ استعمال کریں وزارت سہت حکومت والید آرفین ویلوگز